اس وقت پی ڈی ایم اور پی بریز پارٹی کی جو قیادت ہے وہ بالکل اسی قاتل کا کردار ادا کر رہی ہے جو قاتل جو ہے وہ اپنے مکتول کے جنازے میں سفے اول میں آ کر کھڑا ہو جاتا ہے السلام علیکم ہم تم ڈیجیل کے پلیٹ فارم پر میں امتیاز شاد آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج وزیراعظم پاکستان جی ہاں نگران وزیراعظم پاکستان انوارالحق کاکر صاحب نے عوام کو کھری کھری سنا دیں اور صاف کا کہ ہم آپ کے لیے کسی قسم کا کوئی ریلیف نہیں لا سکتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے وہ جو معایدے کیے گئے ہیں ان شرائط پر پورا اترنا پڑے گا اور کسی صورت بھی ہم ان شرائط سے پیچھے نہیں اٹھ سکتے ہیں عوام کو ہم کسی قسم کا کوئی ریلیف نہیں دے سکتے ہیں عوام کو اگر ریلیف چاہیے تو اپنے خراجات کے اندر عوام جو ہے وہ کنٹرول کرے لیکن جتنا رولہ ڈالا جا رہا ہے اور جتنے مسائل بیان کیا جا رہے ہیں حقیقت میں بقول نگران وزیراعظم کے ایسی نہ تو کوئی مہنگائی ہے اور نہ ہی ایسی کوئی بدحالی ہے یہ سب کے سب فضول باتیں کی جا رہی ہیں اور اتنی بھی مہنگائی نہیں ہے کہ لوگ جو ہیں وہ پی یا جام ہرتال کریں اور سڑ کو برا جائیں یعنی کاکر صاحب جو ہیں وہ اپنی بالکل اس سٹیٹس پر آ گئے ہیں جس سٹیٹس کے لیے انہیں لایا گیا ہے کہ آپ نے عوام کو تن کے رکھنا ہے اور عوام کو کسی صورت بھی ریلیف نہیں دینا ہے کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ کل کو آپ نے کون سا الیکشن لڑنے ہیں اور جیت کرانا ہے ہم آپ کو لے کر آئے ہیں ہم نے آپ کو بٹھایا ہے آپ نے آئی ایم ایف کی شرائط کے مطابق آگے بڑھنا ہے کسی صورت عوام کو ریلیف دینے کی ضرورت نہیں ہے دوسری طرف تکلیف دے منظر یہ ہے کہ وہ تیرہ جماعتیں جو پی ڈی ایم میں شامل تھی اور بشمول پپلز پارٹی ان تمام سیاسی جماعتوں نے جو ہی یہ اقدار سے نکلی ہیں اب عوام جو ہے وہ بجلی کے بل جلانے پر نکلی ہوئی ہے تو یہ ایک نیا ڈراما کر رہے ہیں اور ان کا نیا ڈراما بھی یہ سامنے آیا ہے کہ پاکستان پپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کے جو سرراحان ہیں جو ان کے لیڈران ہیں انہوں نے بیان جاری کیا ہے کہ ہم عوام کے دکھوں میں عوام کے ساتھ کڑے ہوئے ہیں اور عوام کی مشکلات میں ہم عوام کا ساتھ دیں گے اور عوام نے جو بھی سڑکوں پر آ کر مظہرے کرنے ہیں ہم ان مظہروں کو لیڈ کریں گے یعنی ہم عوام کے ریلیف کے لیے آواز اٹھائیں گے اب یہ وہ جملے ہیں جو عوام کو اور زیادہ مشتعل کر رہے ہیں اشتیال دلا رہے ہیں اور عوام سمجھ بیٹی ہے کہ یہ کیسے قاتل ہیں جو مقتول کے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں اور بعض تو ایسے قاتل ہیں جو امامت بھی سنبھال لیتے ہیں تو یہ وہ قاتل ہیں جو آج عوام کو یہ بتا رہے ہیں کہ مہنگائی بھی ہے عوام کو یہ بتا رہے ہیں پیٹرول کی قیمت بھی بڑھ گئی ہے عوام کو آج یہ بتا رہے ہیں کہ مجلی کے بیلز بھی بہت زیادہ آ رہے ہیں لہٰذا ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں وہ خدا کے بندوں ایک ماہ پہلے یہ سارے کام آپ نہیں کیے یہ آپ کا ہی وہ سارا کیا کرتا ہے جس کی وجہ سے عوام جو ہے وہ آج مشکل کا سامنا کر رہی ہے عوام کو اتنی جاہل نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے اس جہسے میں آ جائے گی اور عوام نے بھی اب فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ لوگ جہاں بھی نظر آئیں گے جس بھی حال میں مارے ساتھ آ کر کھڑے ہوں گے ان کی ایسی درگت بنائی جائے گی کہ یہ پھر ان کی نسلیں بھی یاد رکھیں گی بہرحال اس وقت جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ ہر محاذ پر ٹرپل سنچری کر چکا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ پیٹرول کی پرائس کو دیکھیں اگر آپ جو ہے وہ ڈالر کی قیمت کو دیکھیں تو ڈالر اور پیٹرول جو ہے وہ ٹرپل سنچری اپنی مکمل کر چکے ہیں اور پاکستانی عوام جو ہے وہ بیچاری جو ہے انتہائی پس کر رہ گئی ہے اس وقت ملک کے جو حالات ہیں اگر آپ ان کا جائزہ لیں تو آپ کے رنگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ لوگوں کے پاس جو ہے وہ قوت خرید بالکل ختم ہو چکی ہے اور اس وقت اگر ڈالر کو آپ کمپیر کریں دنیا کے دوسرے ممالک سے خاص طور پر سری لنکا سے بھی اگر آپ موازنہ گریں تو پاکستان جو ہے وہ آج سری لنکا کو بھی پیچھے چھوڑ گیا ہے سری لنکا کے اگر بھی پاکستانی روپوں کے مطابق دو سو چھینوے روپے کا ڈالر ہے جبکہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ تین سو دس روپے کا ڈالر ہو چکا ہے اور مطلب اس کے بعد جو ہے وہ پیٹرول کی قیمت کو بھی آپ دیکھیں افغانستان کے اندر جو ہے وہ پاکستانی روپوں کے مطابق اٹھانوے روپے کا ڈالر ہے تو یہاں سے آپ اندازہ کر لیجئے یعنی اپنا افغانستان جس نے جنگیں لڑی ہیں اتنا رسا وہاں پہ افغان کرنسی کے اندر ڈالر جو ہے وہ اٹھانوے روپے کا اور وہ پاکستان کے حساب سے دیکھا جائے تو وہ کوئی دو سو بارہ تیرہ روپے بنتے ہیں یعنی ایک تو مصیبت یہ ہے کہ پاکستان کی جو کرنسی ہے وہ اتنی گئی گزری ہو گئی ہے کہ اب جو ہے وہ شاید کوئی ایک آدھ ملکی ہے جو ہم سے اوپر بچارہ کوئی کبزور کھڑا ہوا ہے باقی تو ہم سب سے ماشاءاللہ نیچے ہی کھڑے ہوئے ہیں اور یہی وہ تکلیف دے مناظر تھے جس کے لیے وہ سابق وزیر اعظم عمران خان قیدی نمبر آٹھ سو چار فرما رہے تھے کہ تم لوگوں کو میں بتا رہا ہوں کہ ملک کو مصیبت کی طرف لے کر جا رہے ہو اور اس حال میں لے کر جا رہے ہو کہ کنٹرول کرنا تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا اور بالکل وہ صحیح بات کر رہے تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت کسی چیز کو بھی کنٹرول کرنا ممکن نہیں رہی رہا ہے پاکستان کے جو کرتا دھرتا ہیں جو پاکستان کا اس وقت موجودہ سیٹ اپ لے کر چل رہے ہیں اب ان کا کام تھا الیکشن کروانا وہ عدالت کے اندر جا کر کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہم الیکشن ہی نہیں کروا سکتے ہیں الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ بھئی میں نہیں الیکشن کروا سکتا عدالت نے کہا ہے کہ تمہیں الیکشن کروانا پڑے گا آئین سے تصادم کوئی بھی کام کرو گی ہم اس کو اٹھا کر بار پھینک دیں گے الیکشن آپ کو کروانے پڑیں گے یہ وہی وہ تیرہ جواتے اتحادی جماعت پیفلز پارٹی بشمول جو ہے یہ وہی اتحاد ہے جن لوگوں نے یہ ساری کارستانیاں کی اس وقت جو ہے یہ نوے دن کے الیکشنوں کی بات نہ کر کے جاتے اور الیکشن ساٹھ دن کے اندر چھوڑ کر جاتے تو آ یہ دن نہ دیکھنا پڑتے اب وہ الیکشن جو ہے وہ کہہ رہے ہیں ایک سو بیس دن پہ جانے چاہیے ہم انتظام نہیں کر سکتے ہیں یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح پنجاب حکومت جو ہے وہ گزشتہ تقریبا جو ہے وہ ایک سال ہونے کو ہے اور وہ حکمرانی کرتی ہوئی ہمارے اوپر بیٹھی ہوئی ہے بلکل اسی طرح جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ یہ مرکز میں بھی یہ کام چلے گا اور یہ دو سال کا جو پیکج ہے اس کو یہ پورا کریں گے لیکن ملک پھر بھی ان سے پڑنی پر نہیں چڑھنے والا اس کی وجہ یہ ہے کہ ملک تب ہی آگے بڑھتے ہیں جب قوم کی ویل ہوتی ہے جب قوم کے اندر ڈیٹرمنیشن ہوتا ہے قوم کچھ کرنے کا تھان لیتی ہے اس وقت قوم جو ہے وہ انتہائی پسماندگی کی طرف چلی گئی ہے جسمانی طور پر بھی روانی طور پر بھی ذینی طور پر بھی اخلاقی طور پر بھی ہر لحاظ سے ہم پستی کی آخری درجے تک پہنچ چکے ہیں اور شائع دنیا کی کوئی ایسی قوم ہو جو اس حد تک اس قدر جو ہے وہ پستی کے اندر چلی گئی ہو پاکستانیوں نے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حب الوطنی کی آخری درجہ پاکستانیوں کے اندر موجود ہے منتی بھی ہیں لیکن کیا کرے وہ جس پاکستانی کی آمدن جو ہے وہ تیس پیتیس ہزار روپے مہانہ ہے وہ محبے وطن ہے لیکن اس کے گھر میں پچاس ساٹھ ہزار روپے کا بجلی کا بل آ گیا تو وہ کیسے پی کرے گا جس پاکستانی کے گھر کے اندر نہ بجلی ہے نہ گیس ہے نہ پانی ہے نہ روزگار ہے نہ اس کے بچے سکول جا رہے ہیں نہ ان کے بیوی بچوں کو صحت کی سہولیات فرام کی جا رہی ہیں تو ان حالات میں اگر آپ اس کو کہیں کہ آپ اپنی حب الوطنی کا بھی مظہرہ کرے تو جو آپ کر رہے ہیں وہ ہمیں قبول بھی نہیں ہے تو پھر اس حال میں کیا کریں گے یہ وہ حالات ہوتے ہیں جو ملک کو انتشار کی طرف لے کر جاتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے اگر ایسے حالات آ گئے تو پاکستان اگر خدا نخواستہ کہیں اس انتشار کی طرف چلا گیا جس کا بڑے عرصے سے وہ نوید سنائی جا رہی ہے تو پھر اسے ہمارے لیے قابو کرنا ناممکن ہو جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستانی قوم جس ادارے سے محبت کرتی تھی اور جس ادارے کے بارے میں پاکستانی قوم کے اندر ایک جذبہ آ جاتا تھا نام دیتے ہی اب تقریباً موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کی کچھ فیصلوں کو ایسا کو دیکھتے ہوئے پاکستان کی عوام جو ہے وہ اس کا وقت سوچوں کے لحاظ سے منقسم ہو چکی ہے پاکستان کی عوام جو ہے اب ان کو فکر لائک ہو گئی ہے کہ یہاں پر اس ملک کا کوئی بھی پرسانحال نہیں ہے کوئی بھی اس ملک کی فکر نہیں کرتا ہے پاکستان کا آدھا حصہ سلاب کی نظر ہوا ہو ہے اور آدھا بھوک ننگ اور پیاس کی نظر ہوا ہو ہے یعنی پانی تک دستیاب نہیں ہے گیس تک دستیاب نہیں ہے بجوی تک دستیاب نہیں ہے اور بل جو ہیں ان کے وہ اتنے بیتاشا آ رہے ہیں کہ ان کو پی کرنے کی سکت بھی ان کے اندر نہیں موجود ہے ایسے حالات میں پاکستان کے بارے میں امید کا ایک کرن جو ہے وہ اگر کہیں نظر آتی ہے تو وہ یہی نظر آتی ہے کہ بروقت الیکشن کروا دیے جائیں اور پھر جو منٹ لے کر حکومت آئے وہ اس کو آگے لے کر بڑے اگر ایسا نہیں کرتے ہیں تو خدا انخواستہ ملک کسی بڑے آدھے کا شکار ہو سکتا ہے اپنا اپنے گرد و نوہ کا خیار رکھئے گا انتیاز شاہد کو اجازت دیں پاکستان پائند آباد